اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ ٹراؤزر کا فل سٹیچنگ اینڈ کٹنگ میتھر بیسے تو بہت سارے ٹراؤزر ڈیزائنز ہیں لیکن یہ آج کل بہت انہیں تو اس کی پوری کٹنگ سٹیچنگ پرپر پورا میتھر میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ایزی ہے بنانا بہت سیمپل ہے جس زرہ سی ٹکنیکس ہوتی ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے اگر آپ فالو کریں گے تو آرام سے اس سے بنایا جا سکتا ہے چلیں چلتے ہیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو اور یہ ٹراؤزر ڈیزائن میں آپ کے ساتھ بناتی ہوں آپ کو سارا میتھر بتاؤں گی آپ سے فل شیئر کروں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اس طرح ہم کپڑے کی چھوٹی چھوٹی سٹریپس ریڈی کریں گے اور اس کی لیندھ لیں گے چار انچ اور اس کی چڑائی ہوگی دو انچ یہ دیکھیں اس طرح میں نے ڈیفرنٹ ریڈی کر لی ہیں کٹ کر کے رکھ لی ہیں کپڑے کی یہ دیکھیں تو یہ جتنی میں نے لگانی ہے ایک پانچے پہ تقریبا میری سیون یوز ہوں گی تو دو کے لیے میں فورٹین یعنی چودہ ریڈی کروں گے اور یہاں اور یہاں اس طرح اس کے دونوں سائٹس پہ سلائل لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سلائل لگا لی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں دونوں سائٹس پہ سلائل لگا لیں گے اور ان سب کو بھی اسی طرح میں ریڈی کر لوں گے اور یہ سلائل کس طرح آپ نے اس کو دوبارہ اس طرح سیدھا کر لینا ہے سلائل لگانے کے بعد اس طرح اس کو کسی بھی نکیلی چیز سے آپ اس کو سیدھا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ سیدھی ہو جائیں گی اس طرح ان کو رکھ کے پریس کر لیں گے آئرن کر لیں گے اور اس طرح میں یہ ساری ریڈی کر لوں گی جتنی بھی میرے پاس ہیں اور اس کے بعد ہم ایک سائٹسے ہم دونوں طرف کو فولڈ کریں گے اور سٹیچ کرتے جائیں گے یہ دیکھتے جائیں آپ یہ دیکھیں میں نے ایک سائٹسے ابھی سٹیچ کرنا شروع کی ہے لیکن دونوں طرف سے اس کو فولڈ کیا ہے اور سٹیچ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ سب ہی میں اسی طرح سے ریڈی کر لوں گی اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں اب دوسری سائٹسے بھی اسی طرح فولڈ کر کے سٹیچ لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ دونوں کو فولڈ کیا اور سٹیچ کر دیا اب ان سب کو الگ لگ کر لوں گی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح بنیں گی سیزر کی ہیلپ سے سب کو الگ لگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح بنیں گے دونوں سائٹسے فولڈ اور سینٹر سے اس طرح اب اس کو ایک بار آئرن کر لیں گے اب جس کپڑے پہ ہم نے لگانا ہے اس کو وہاں دو دو انچ کے گیپ سے ہم نشان لگا لیں گے اور ہر گیپ کے اوپر جہاں ہم نشان لگایا ہے اس کو رکھ کے سلائی کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ میں جو دو دو انچ کا گیپ رکھا ہے وہاں پہ رکھ کے میں اس کو سلائی کرتی جا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سب ہی کو رکھ کے ہم سلائی کر لیں گے اور اس کے بعد اس کی دوسری سائٹس پہ بھی ہم اس کو ان کے بلکل سامنے سامنے رکھتے ہوئے سلائی کرتے جائیں گے ایک طرف اس طرف میں نے سلائی کر لی کپڑے کے اب دوسری سائٹ پہ کپڑے کے اس طرف سلائی کر لوں گے اب یہ جو ایکسٹرا کپڑا جو ہمارے پاس سائٹ پہ تھا اس کو ایسے رکھ کے فولڈ کر لیں گے یہ بلکل ہمارے ٹراؤزر کے بوٹم کا ہے اور بعد میں ہم اس کو ٹراؤزر سے جوائن کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈیزائن بن جائے گا ریڈی ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو ٹراؤزر سے جوائن کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح فولڈ کرتے جائیں گے اور سٹچ لگا لیں گے یہ دیکھیں اب یہ ڈیزائن ریڈی ہے اب اس کو میں ٹراؤزر سے جوائن کر دوں گی اس کو ہم اب ٹراؤزر سے جوائن کر لیں گے دونوں کی بیک سائیڈ آپس میں لے کے تو ان کو سٹچ لگا دیں گے اور یہ ٹراؤزر سے جوائن ہو جائے گا جوائن ہونے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح ہمارا ڈیزائن بوٹم پہ آ گیا لیکن ابھی ایک چیز باقی ہے ابھی ہم ایک سٹرپ پریٹی کریں گے ہم تقریباً ایک انچ کپڑا لے کے اس کو ایسے ڈبل فولڈ کر کے اگین فولڈ کر کے اس کو ایک سلائی لگا لیں گے ایک باریک سٹرپ ہم ریڈی کر لیں گے کپڑے کی بنا کے ہم نے ایک باریک سٹرپ جو ہے وہ ریڈی کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح اب اس سٹرپ کو رکھیں گے بالکل اس کے سینٹر میں مِد میں یہاں پہ اور پھر اس کے سینٹر میں رکھتے ہوئے سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سٹیچ کرتے جائیں گے دھیان رکھیں کہ یہ بالکل کپڑے کے سینٹر میں ہو اگر آپ کو پھر بھی اندازہ نہ ہو تو آپ چوک سے نشان لگا سکتے ہیں بالکل اس کے سینٹر میں یہ دیکھیں اس طرح یہ بالکل اس کے سینٹر میں اس طرح سٹیچ کر دیں گے سٹیچ کرنے کے بعد میں ٹراؤزر کی جو سلائی ہے وہ بھی لگا لوں گی اور لگانے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے بالکل پاپ فیکٹ ہے آرام سے اس کو آپ خدر کے ڈریسز پہ بنا سکتے ہیں کارٹن کے ڈریسز پہ بنا سکتے ہیں ایون کے کارٹن کے جو ڈریس ہیں اس کے علاوہ اگر ریشمی وول اس پہ بھی یہ ڈیزائن بنایا جا سکتا ہے پہنا ہوا بہت پیارا لگتا ہے آپ چاہیں تو اس میں موٹی بھی آئٹ کر سکتے ہیں دونوں کارنرز پہ اوپر اور نیچے آپ موٹی بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس طرح بھی یہ بہت ڈیسنٹ لک دیتا ہے پیورز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک کر دیا کریں سبکرائب کر دیا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ